نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمتھ شرمان بلیٹن میں 36 گل کی خبروں کی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے مدھے پردیش سے اس وقت کی بلی خبر مل رہی ہے جہاں پر منتریوں کے بیواغوں کا بٹوارہ کر دیا گیا ہے اس وقت کی سب سے بلی خبر مدھے پردیش کی سیاست سے جڑی ہوئی مدھے پردیش میں منتریوں کے بیواغوں کا بٹوارہ کر دیا گیا ہے اور یہ کہنا ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو کا وہ کہہ رہے ہیں کہ منتریوں کو ذمہ داری سوپ دی گئی ہے کام کا بیواغن کیا گیا ہے اس وقت کی سب سے بلی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مدھے پردیش کی سیاست سے جڑی ہوئی منتریوں کو ان کے بیواغوں کا بٹوارہ کر دیا گیا ہے منتریوں کو ذمہ داری سوپی گئی ہے کام کا بیواغن کیا گیا ہے یہ بیان ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو کا تو اس وقت کی بلی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں منتریوں کے بیواغوں کا بٹوارہ ہو جائے گا اور وہ ہو بھی گیا ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادو کا بیان ہے منتریوں کو ذمہ داری سوپی گئی اپنے نئے سرکار کے نئے منتری منڈل کے نئے سدسیوں کے نام کی سوچی دینے کے بعد جنتہ کو سمرپیت کرتے ہوئے نئے منتری منڈل جنتہ کی سیوہ کا نئے سنکلپ لے گا اٹھا اس ہی منتریوں کو الگ الگ بھی بھاگوں کی جواب داری دی گئی ہے تو اپنے مکھی منتری وہ پہلے سے ہمارے بیچ میں تھے سب کو کام کا بھی بھاجن کر دیا گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والے پانچ سال بہت ڈٹ کے کام کریں گے اور پردیس کو نئے اچھائیوں تک لے جائے یہ سنا آپ نے بہت بڑا بیان سی ایم کا اور کس کو کونسا بھاگ ملا ہے وہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں وہ بھی دیکھئے آپ ادھک جانکاری کے لیے ہم باتچیت کریں گے کھنڈوہ سمبا داتا امید جیسوال ہمارے سنان چڑ گئے ہیں امید سی ایم کا یہی کہنا ہے کہ منتریوں کو ذمہ داری سوپی گئی ہے تو کیا فون کر ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس کونسی ذمہ داری ہے جی بلکل سمیت میں بتا دوں کہ مکہ منتری ڈکٹر موہن یادو آج کھنڈوہ کے پرواد پر ہیں اور جب سنت سنگا جی سمادی سن پر پہنچے اور یہاں نیوز ایٹین نے ان سے بات کی ان سے منتری منڈل میں ویبھاگ بٹوارے کو لے کر سوال کیا تو انہوں نے اس پاس روپ سے کہا کہ میں نے اٹھائیس منتریوں کو الگ الگ ویبھاگ کی جمعہ داری دے دی ہے دو اک مکھ منتری بھی پہلے سے ہمارے پیچھ میں ہے کام کا ویبھاجن کر دیا ہے انہوں نے امید جتائی ہے کہ آنے والے پانچ سال تک یہ بہت ڈڈکر کام کریں گے جنتہ کی سیوہ کریں گے اس پاس چروپ تو انہوں نے کہا ہے کہ منتریوں کو کاری کا ویبھاجن کر دیا گیا ہے جو بہت بہت ڈکٹ تھا اور لگ بھگ لگ بھگ یہ ہوا ہے کہ سبھی منتریوں کو فون کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں کس ویبھاگ کی جمعہ داری دی گئی ہے نیوز ایٹین لگاتار اپنے درشکوں کو اپ ڈیٹ بھی کرا رہا ہے اور مکھ منتری کا یہ بیان بھی سب سے پہلے نیوز ایٹین بھی دکھا رہا ہے مکھ منتری نے کیا کچھ کہا تھا آپ کو دوبارہ سناتے ہیں میں اپنے نئے سرکار کے نئے منتری منڈل کے نئے سدسیوں کے نام کی سوچی دینے کے بعد جنتہ کو سمرپت کرتے ہوئے جنتہ کی سیوہ کا نیا سنکلپ لے گا اٹھا اس ہی منتریوں کو الگ الگ بھگو کی جواب داری دی گئی ہے تو اپنے مکھ منتری وہ پہلے سے ہمارے بیچ میں تھے سب کو کام کا بھی بھاجن کر دیا گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ یہ آنے والے پانچ سال بہت ڈٹ کے کام کریں گے اور پردیس کو نئے اچھائیو تک لے جائے تو بلکل اٹھائیس منتریوں کو ان کی بھاغوں کی زمداری سوپی ہے ایک بڑا بیان امیت بڑا بیان ہے جو بیان سب سننا چاہ رہے تھے مکھ منتری سے کب جو منتری ہیں ان کے ویبھاغوں کا بٹوارہ ہوگا کب انہیں جمعیداری سوپی جائے گی اور نیوزیٹین پر ہم سب سے پہلے دکھا رہے ہیں آج جب سی ایم یہاں آئے تو یہی امید کر رہے تھے ہم کہ اس مطے پر وہ کچھ بولیں گے جب پہلی بار ان سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا لیکن نیوزیٹین نے جب دوسری بار ان سے پات کی تو انہوں نے سپس چنوپ سے کہا کہ نیا منتری منڈل اور ان کو جو جمعیداری سوپی ہے وہ میں جنتا کو سمرکت کر رہا ہوں اور یہ امید کر رہا ہوں کہ یہ جو منتری منڈل ہے یہ جنتا کے لیے کام کریں گے ایک سوال ان سے اور کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس کتنے ویبھاغ ہیں انہوں نے کہا اس بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا تو اس پسٹ روپ سے یہ ساپ ہو گیا ہے کہ جو منتری منڈل ہے جو منتری ہیں انہیں جمعیداری سوپ دی گئی ہے یہ سب سے بڑا بیان اس وقت کا مددیش کی سیاست میں بلکل امیت منتریوں کو ذمہ داری سوپ دی گئی ہے خبر یہ ہے کہ فون کر کے ان کو ان کے بیواغ بتا دیے گئے ہیں لیکن یہ آدھیکارک پشٹی کب ہوگی کہ کس منتری کو کون سے بیواغ کی ذمہ داری سوپی گئی سوطروں کے حوالے سے کیا خبر ہے امیت بھوک کے منتری نے سویم کہا ہے کہ اب سے کچھ ہی سمائے بعد سب ہی کو یہ اس پسٹ ہو جائے گا کہ کس منتری کو کون سے ذمہ داری دی گئی ہے کس کے پاس کون سا گھرائے گا انہوں نے اس پس روپ کے کہا کہ سب ہی اٹھائیس منتریوں کو ذمہ داری دیئے مطلب ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسی کو hold پر رکھا گیا ہو یا کسی منتری کو کوئی ذمہ داری فیلحال نہیں دی گئی ہو ایک ساتھ سب ہی اٹھائیس منتریوں کو ذمہ داری سوپی جا رہی ہے موکش منتری کے پاس کون کون سے ویبھاگ رہیں گے نیوز ایٹین پر ہم سمبھاؤنا ہے دکھا رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہنے سے بچے ہیں وہ کہ ان کے پاس کون کون سے ویبھاگ رہیں گے لیکن یہ تائے ہو گیا ہے یہ پست ہو گیا ہے کہ سب ہی منطقیوں کو یہ پوچھنا دے دی گئی ہے کہ انہیں کون سے ویبھاگ کو سمالنا ہے کس ویبھاگ میں رہ کر جنتا کی سیوہ کرنی ہے بلکل امیت سوتروں کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ڈپٹی سی ایم راجیندر شکلا اور ڈپٹی سی ایم جگدیش دیولا کو بڑی ذمہ داری سوپی گئی ہے راجیندر شکلا کو سواست اور چکتسہ شکشہ کی ذمہ داری یہاں پر سوپی گئی ہے جگدیش دیولا کو گرہ بفاگ کی ذمہ داری یہاں پر سوپی گئی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے یہ تو ہم مان کر چلیں کہ جس طریقے سے اچھتیس گر میں بفاگوں کے بٹوارے بی جے پی نے کیے ویسا ہی کچھ مدبردیش میں بھی امیت بلکل سمیت مکھے منتری ڈاکٹر محمد یادوں سے جب ہماری بات بھی تو انہوں نے ایک بات اس پاس روپ سے کہی اور وہ بلکل وشیش کوٹ کرتے ہوئے کہی کہ جو ہمارے پاس اکھ مکھے منتری ہیں انہیں بھی ہم جمعہ داری سوپ رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے چھتیس گر میں جس طرح سے کاروی بھاجن کیا گیا مدبردیش میں بھی کچھ اسی طرح سے کاروی بھاجن کیا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے تھے لگاتار اپنے درشبوں کو اپڈیٹ کرا رہے تھے کہ جس طرح سے مکھے منتری لگاتار ڈلی بھی گئے تھے اور وہاں سے جب لوٹے تھے تو سب ہی یہ قیاس لگا رہے تھے کہ منتری منڈل اب جلد ہی سامنے ہوگا کیا جمعہ داری ہے کس کے پاس کونسے جمعہ داری رہے گی یہ سب کچھ سائے ہو گیا ہے ٹھیک ٹھیک امیت بہت شکریہ آمیت آپ کا جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے تو بھاغوں کے بٹوارے پر ڈاکٹر موہن یادہو مکھ منتری کیا کچھ کہہ رہے تھے ایک بار پھر سدرشکوں کو سناتے ہیں میں اپنے نئے سرکار کے نئے منتری منڈل کے نئے سدسیوں کے نام کی سوچی دینے کے بعد جنتہ کو سمرپیت کرتے ہوئے نیا منتری منڈل جنتہ کی سیوہ کا نیا سنکلپ لے گا اٹھا اس ہی منتریوں کو الگ الگ بھاغوں کی جواب داری دی گئی ہے تو اپمکھی منتری وہ پہلے سے ہمارے بیچ میں تھے سب کو کام کا بھی بھاجن کر دیا گیا ہے اور امیت کرتے ہیں کہ یہ آنے والے پاس سال بہت ڈٹ کے کام کریں گے اور پردیس کو نئے چاہیے تک لے جائے چلی آگے بڑھتے ہیں ایوڈھیا میں تیار ہو رہے بھاو شریرام مندر کے اوڈھگاٹن کی تیاری چل رہی ہے 22 انواری 2024 کو شریرام مندر کی پرامپر تشتہ کا سمارو ہوگا اور اس کے لیے ایوڈھیا سہے تیش پر میں تیاریاں چل رہی ہیں بھاگوان رام کے ننیحال یعنی 36 گڑھ میں بھی جم کر تیاری چل رہی ہے آج 36 گڑھ سے 11 ٹرکوں سے بھر کر 300 مٹرک ٹن چاول ایوڈھیا کے لیے بھیجا گیا اس چاول کا استعمال بھاگوان شریرام کے مہا بھندارے میں ہوگا 36 گڑھ کے سنگندنت چاول سے ایوڈھیا کا بھندارہ مہکے گا سی ایم وشن دیو سائے نے چاول سے بھرے ٹرکوں کو بھاگوان دھوچ دکھا کر روانہ کیا ڈیوڈھیا شکشاہ ونپری بریجمو نگروال رائیپور مہجد سرسوٹی شکشاہ سنستان کے لنکن سماروں میں شامل ہوئے اور اس دوران انہوں نے کہا کہ سرسوٹی شکشاہ سنستان پورے دیش میں بچوں کو نہ صرف شکشاہ دیتا ہے بلکہ انہیں سنساروان بھی بناتا ہے سنستان نے کروڑوں سانسکارک بچے دیش اور سماج کی سیوہ میں اپنا یوگدان دے رہا ہے ان کو سمرپت کیا ایسے بچے یہاں سے نکلے ساتھ انہوں نے کہا کہ شکشاہ میں سنات انہندت اور آدھیاتم کا سماویش ہونا ضروری ہے سرسوٹی شکشاہ سنستان پورے دیش میں بچوں کو سنسکارید کرنا اور ان کو دیش کے پرتی سمرپن کی بھاؤنا پیدا کرنا اور آدھیاتمی کی سکھا دینے کا کام سرسوٹی شکشاہ سنستان کرتا ہے اور ابھی تک کروڑوں بچوں کو اس پرکار کی سکھا دے کر دیش اور سماج کی سیوہ میں ان کو لگایا ہے جب ٹی سی ایم اور پی ڈی و ڈی ون پی ارنساو آج مگیلی زرے کے دورے پر پہنچے جہاں بی جے پیکار کرتا انہوں نے ان کا بھو بھی سواگت کیا اور اس موقع پر انساو نے شکتیز گھر سے ادھیا چاول بھیجے جانے کا سواگت کیا ساتھ انہوں نے پردیش کی خستہ حال سرکوں پر سوال پوچھے جانے پر کہا کہ کانگریس کے پشتیز سرکار نے سرکوں کو نہیں بنوایا ساتھی چھتیز گھر کا خزانہ بھی کھالی کر دیا لیکن وکاس کی کاموں میں فنڈ کی کمی آلے نہیں آئے رام چھتیرگڑ کے بھاچہ ہیں اور اس لئے رام میں ہوتا ہے پورا چھتیرگڑ گاؤں گاؤں میں نو دھا رمائن رام کتھا کا ایوجن تو رام کی بھکتی کا یہ پردیش سے چھتیرگڑ اور بائیس جنوری کو ایوڈھیا میں بھاگوان رام کے بھاو یو دیو مندر کا لوکارپن اور پران پرتیشتہ سماروں کا ایوجن ہو رہا ہے بڑی سنکھیا میں لوگ وہاں پر جھوٹنے والے ہیں مہنا ڈیڑھ دو مہنا تک لگاتار ایوڈھیا میں لوگوں کا جانا ہوگا درسن کرنے تو چھتیرگڑ سے اتنے بڑے پیمانے پر چامل رائیس میل ایسوسی ایسن نے بھیجا ہے نشطی درم سے رائیس میل ایسوسی ایسن کا یہ پریاست ہاں یہ صحیح ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں کانگریش کی سرکار نے وکاس کے کوئی کام نہیں کیے اور اس لئے سڑکوں کے بھی حالت خراب ہے گاؤں سہروں میں بھی مول بھوت آو سکتاؤں کی کمی ہے اور یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ چھتیرگڑ کے عارتھیک حالت بھی خستہ کر رکھی ہے اس سرکار نے کرج میں ڈوبو کر رکھا ہے چناؤتی ہے لیکن ہم اس کا حل نکالیں گے راستہ نکالیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ وکاس کے کاموں کے لیے فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہوگی ہم اس کا راستہ نکال کر وکاس کا کام کریں گے چھتیز گل کے کھیلکوند ایوہم یوہا اور راستو منپری ٹنکرام ورمہ بلدہ بازار پہنچے اس دوران کارکرتاؤں نے ان کا سواغت کیا اور منپری ٹنکرام ورمہ نے نیوزیٹین سے خاص بات چیت کی اور کہا کہ راستو بھاگ میں نمبر سمیسی پدست ادھکاریوں کا تبادلہ نہ کر کے ان کو وہی رکھ کر سمسیہ کا سمدھان کرنا ہوگا ساتھوں نے کہا کہ شراب کا ویاپا کرنے والے کو بخشا نہیں جائے گا اس کے علاوہ چکنا سینٹرز اور اتی کرمن کرنے والوں کے خلاب بھی کر رائے کی جائے گی لنبے سمیسے راستو بھاگ میں ادھکاریاں بھی بھی جمع ہوئے ہیں کیا ان کا تبادلہ ہوگا یا پھر بہت دیکھیں تبادلہ کوئی سمسیہ کا سمدھان نہیں ہوتا جو سمسیہ ملاک ہے اس کو ایک جگہ دوسرے جگہ بٹھا دو کے تو وہاں بھی وہی کرے گا تو میں مانتا ہوں کہ ٹرانسفر جو ہے اس کوئی سمدھان نہیں ہے اس کو وہی رکھ کے وہی ٹھیک کرنا پڑ اویس سر آپ کو لے کر یہ بند کر آئیں گے یہ کوچھ یہ گری چلے گا نہیں چکھنا سے انٹرے پھال تو کام کچھ نہیں ہوگا ہم کسی کوئی سمجھاؤتا نہیں کریں گے جو ہماری شبیہ جو ہم جانتے ہیں جو کرتے ہیں سماسے بھی ہیں سماسے بھا کریں گے یہ منتری کا پتھ جو ہے ہمارے کوئی گرمی نہیں لائے گا ہم بھکیں گے نہیں ہم نیسوار سبا سے سیوہ کریں گے اور اچھا کام کر کے دکھائیں گے منتری مندل میں بھواگوں کا بٹوارہ ہو گیا ہے اور رامانو جگنج سے ویڈھائک راموچار نیتام اب مکہ منتری وشنو دیو سائے کی ٹیم میں آدم جاتی کلنیان بھواگ کی منتری بنے ہیں بلڑاں پر پہنچے راموچار نیتام میں کہا کہ ان کی پراتمکتہ پچھڑے شیطروں کی وکاس کے رہے گی راموچار نیتام کی رتی پردیش میں قدعاور آدی واسی نیتا کی روپ میں ہوتی ہے نیتام رامن سنگھ سرکار کے دو کارکار میں کئی مہترکن بھواگوں کے منتری رہی ہیں آدی واسی باہل سرگجا کے راموچار نیتا کی راموچار نیتا کی سیٹ سے چھٹوی ویڈھائن سبھا میں سدس نرواشت نیتام کا کہنا ہے کہ وہ انسوچ جاتی جن اجاتی باہل شیطروں کے لیے بہتر کاریوجنا بنا کر کام کرے پہلی پراتھی مکتہ تو ہم لوگ امودی جی کے گرانٹی کی تحت جو جو گھوشنا کیے ہیں وہ سب ہے اس کو پورا کرنا ہم سب کا پرثمدائی تو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے چھتر کے ساتھ ساتھ پردیش کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ سب ہم لوگ کام کریں گے سواستے منپری شیام بہاری جیسوال نے پردیش میں سواستے سیواؤں کو دوست کرنے کی بات کہی نیوز ایٹین سے خاص بات چیت میں منپری جیسوال نے کہا کہ کانگریس کے برہشتہ چار سے اسپتالوں کی حالت بد سے بطر ہو گئے انہوں نے کہا کہ وہ کانگریس راج میں ہوئے برہشتہ چار کے جانچ کرائیں گے اور دوشری ادھکاریوں پر کاروائی ہوگی ساتھ ہم انہوں نے اسپتالوں میں ڈاکٹر اور پیرا میڈکل سٹاف کی کمی دور کرنے کی بات کہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سواست منتری سیام بیہاری جیسوال جی سیام بیہاری جیسوال جی سب سے پہلے آپ کو بہت 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 سواست منترالیں ملائے جی جی آپ سب لوگوں کو بھی بہت 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 36 گڑھ کے کہ ہمارے سبھی لوگوں کو بدھائی سبکامنا ہے ہماری نئی سرکار بننے پر اور آج بہت ہی میرے لئے سو بھاگ کے بھی سہے کہ سواست جیسا بیبھاگ ماننی مکھ بنتری جی نے مجھے دائیت سوپا ہے جب آپ چناؤ جیت کے چناؤ جیتنے سے پہلے جب پرچار چل رہا تھا تو بھرشتہ چار کے تمام مددوں کو اٹھا ہے اس میں سے سواست ویوستہ ایک بڑی یہاں پر بھی بھرشتہ چار ہوئے تھے چاہے سی جی ایم ایسی کی بات کر لے گیارہ سو کروڑ سے ادھک کے بھرشتہ چار سامنے آرہے ہیں سیکایت ہوئی ہے اسی طریقے سے ڈی ایچ ایس میں ہوا ہے این ایچ ایم میں لگاتار انیمتہ کے معاملے سامنے آرہے ہیں یوج نو میں پچھڑا پن نجر آرہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے اب بہتر کریں گے کہ جمعہ داری آپ سمحال سمحالنے والے ہیں ہماری سرکار پہلے دن سے ہی zero tolerance اگدم پاردرسی سرکار چل رہی ہے اور جو بھی پچھلے سامنے بھرشتہ چار کی باتیں ہیں یا جو بھی کرپسن ہوئے ہوں ان سب کو جانچ کرائیں گے اور آنے والے سامنے میں ایک سوچ روپ سے کام کرتے ہوئے سواست کو ایک نئی دشا دینے کا کام کریں گے انتیم سوال ہے منتری جی کی سواست سیواؤں میں چکستک پیرامیڈکل اسٹاپ کی بڑی بھومی کا ہے لیکن کافی کمی ہے اسپتالوں میں سیمز کا جیسے معاملہ آپ نے دیکھا ہے تو یہ بھی کہیں نہ کئی چیلنجنگ ہوگا من پاور کو پورا کرنے کا انفرسٹرکچر کو بہتر کرنے کا اس دشا میں میرا جب سے سواست بیبھاگ کا مجھے دائیت ملا ہے میں اس سوال سے ہی چندہ کر رہا ہوں جو کمی ہے اس کو پورا کرنا ہمارا پرمک ایجنڈا میں ہوگا اور ایک بار ڈاکٹروں سے بھی جو نئے میڈگل کالیج سے نکلتے ہیں جو ہمارے پرمک جو انبھاوی ڈاکٹر ہیں چکستک ہیں سبھی سے باتچیت کر کے ایک واتاونڈ تیار کریں گے اور زیادہ زیادہ لوگوں کو جو سارویدنیک ہیں سرکاری ہسپیٹلوں میں سواست سویدھاؤں میں کام کرنے ہیتو پرید کریں گے یہ تھے سیام بیاری جیسوال جی جنہوں نے کہا کہ چھتیزگڑ میں سواست سے ہوا ہیں بہتر کرنے پر ہی فوکس رہے گا جو پیرامیڈکل اسٹاپ ڈاکٹروں کی کمی ہے وہ چھتیزگڑ میں پورے کیے جائیں گے ویوستہیں بہتر کیے جائیں گے کیمرمن منیش کے ساتھ آکا شکلہ نیوز ایٹین ٹرائپو چھتیزگڑ سکمہ سے خبر ہے جہاں چار نقسلی گرفتار ہوئے ہیں سرکشہ بلوں نے چار نقسلیوں کو پکڑا مورپلی علاقے میں گھرابندی کر نقسلیوں کو پکڑا گیا ہے موقع سے ویسپورڈک سامگری بنامت ہوئی ہے ایک لاکھ کی نامی سمیں چار نقسلی گرفتار ہوئے ہیں چندلان تھانا شیطر میں ان کی گرفتاری ہوئی بڑی خبر سکمہ سے آپ کو بتا رہا ہے جہاں پر سرکشہ بلوں نے چار نقسلیوں کو گرفتار کیا ہے نقسلیوں کو پکڑ کر ویسپورڈک بھی بنامت کیا مورپلی علاقے میں گھرابندی کر نقسلیوں کو پکڑا اور ویسپورڈک سامگری بنامت کی گئی ہے ایک لاکھ کے نامی سمیں چار نقسلی گرفتار کیے گئے چندلان تھانا شیطر سے گرفتاری ہوئے ادھک جانکاری کے لیے ہم بات چیت کریں گے سکمہ سمباداتا ستیش چانڈک یہ ہمارے سنڑ گئے ہیں ستیش لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی ادھکاریوں کی تب سے ہی بیک فوٹ پر نقسلیوں کو دھکینے کی کوشش تیز ہو چکی ہے چھتی اس کر میں ستیش جی آپ کو بتا دو کہ جب سے نئی سرکار بنی ہے اور نسکیوں کو لے کر مکل منطقی کا جو اس پرشت نظر ستا کی ان کے خلاب میں ستیش تکارہ رہے کی جائے جس کے بعد لگاتار دیکھاروں کی بیٹھکے بھی ہوئی ہے اور سکیمہ ملتی جو پڑھے سے آنس در اوڈیسا کی ادھکاریوں سے بیٹھائی ہے لگاتار نسٹو کے لیے ہم کی سمجاری ہے اسی کردی منطقی کا لگاتار نسٹو کی بنے کی سوچنا ہے ستیش بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے بہت دھنے واد آپ کا ستیش بہت شکریہ